اسلام علیکم دوستو دوستو جیسا کہ آپ نے یہ آواز سنی ہے یہ آواز جو ہے وہ ہینڈل کپ کی ہے یہ دوزار تیس مارڈل بائک ہے اس میں ہینڈل کپ کا مسئلہ بار بار آرہا تھا کسٹمر جو ہے وہ بار بار ہینڈل کپ چینج کروا رہا تھا لیکن اس کی سونڈ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی تھی آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اس کا پراپر حال کرنا ہے کون سی کمپنی کے ہینڈل کپ اس میں چینج کرنا ہے پہلے اس میں کون سی کمپنی کے ڈالے گئے تھے وہ بھی آپ دوستو کو بتایا جائے گا اور اب ہم کون سی کمپنی کے ڈالیں گے وہ بھی آپ دوستو کو بتایا جائے گا تو دوستو اس کے اینڈل کپ چینج کرنے کے لیے آپ کو اس کے شاہ کھولنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم اس کے شاہ اس لیے کھول رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ کچھ کرنا ہے اس لیے ہم اس کے شاہ بھی باہر لگا رہے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے فرانٹ اس کا ویل کھولا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کو چوٹل گا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ پتری پسائی ہے کیونکہ آگے سے یہ اس کا جو لیڈر پلیٹ ہے یہ بھی آواز کرتی تھی تو اب ہم نے یہ نکال دی ہے اب ہم اس کا مگراد کھولیں گے مگراد کھولنے کے بعد ہم اس کے شاہ باہر نکالیں گے اس کے بعد ہم اس کی اینک نکالیں گے مگراد کے جو ناٹ ہوتے ہیں وہ دوستو دس نمبر کے ہوتے ہیں کابلے سوری تو ان کابلوں کو کھولنے کے بعد آپ نے شاہ کو دوسری سائیڈ پر گمانا ہے اور آپ کا جو مرگاٹ ہے یہ باہر نکل جائے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مرگاٹ جواب وہ باہر نکل چکا ہے ابھی یہ شاہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی شاہ کو جتنا مرجن نیچے کھہ جائے یہ باہر نہیں آئیں گے اب ہم نے یہ جو سائیڈ پر بارہ نمبر کا کابلہ لگا ہوا ہے اس کو ڈیلا کرنا ہے اس کو جیسے آپ ڈیلا کریں گے تو آرام سکون سے یہ شاہ جو ہے وہ باہر آ جائے گا تو ابھی ایک شاہ یہ باہر نکل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے دوسری سائیڈ کا بھی شاہ اسی طریقے سے باہر نکال رہا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو شاہ فیٹ کرنے کا اور نکالنے کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ہیڈل کا بھی ہم نے چینج کرنا ہے اور جو فارٹ اس میں باہر باہر آ رہا ہے وہ بھی ہم نے ختم کرنا ہے تو ویڈیو کو مکمل آپ نے لازمی دیکھا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے شاہ جو ہے وہ نکل چکے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ جو اوپر والا ناٹ لگا ہوا ہے انڈل والا وہ کھول لے ہیں اس ناٹ کی ایک سپیشل چابی ہوتی ہے وہ آپ کو مل جائے گی مارکیر سے اس کے ذریعے آپ اس کو کھول سکتے ہیں اگر آپ کے باس یہ چابی نہیں موجود تو آپ رینچ کے ذریعے بھی کھول سکتے ہیں تو اب یہ ناٹ جو ہے دوستو کھول چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اس کا اینڈل مکمل طور پر آگے والے جو کان ہے انڈیکیٹر والے وہ بھی کھول چکے ہیں اور اب ہم نے اس کی اینک کو باہر نگال لینا ہے اینک کو باہر نگال لے کے لیے ہم نے اس کے اوپر کی سائٹ جو اس کا ناٹ لگا ہوا ہے اس کو ہم کھول رہے ہیں اس کے لیے بھی ایک شپیشل ٹول ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ٹول نہیں ہے تو آپ اس کو پیچ کس کے ذریعے بھی کھول سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو کھول رہے ہیں یہ آرام سکون سے ابھی کھول رہا ہے اس کے نیچے ہینڈل کپ اور گولیاں ہوتی ہیں ہینڈل کپ بھی ہم نے چینج کرنے ہیں کیونکہ یہ جو کپ ہے یہ بھی خراب ہو چکے ہیں اور اس بائک میں دو تین بار ہینڈل کپ چینج کیے گئے لیکن آواز ختم نہیں ہوئی آج ہم اس کی آواز بلکل ختم کر کے دکھائیں گے آپ کو وہ کس طرح سے کرنی ہے پوری ریٹیل سے یہ ویڈیو جو آپ نے لازمی دیکھنی ہے تو ابھی ہم نے اس کی اینک کو باہر نکال لیا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اینک جو اس کی باہر نکال رہے ہیں اس کے ساتھ یہ جو گلاس لگے ہوئے ہیں یہ بھی ہم نے کھول دینے ہیں تو ابھی یہ فرانٹ مونوگرام کھولا ہے تو اس کے بعد یہ اس کے گلاس جو ہے وہ باہر نکال چکے ہیں تو اس اینک کو ہم نے مکمل طور پر ازاد کر لینا ہے جتنی بھی چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں ان کو آپ نے کھول لینا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی اینک ہے یہ کھل چکی ہے اور اس کا یہ نیچے والا جو کپ ہے وہ بھی ہم نے کھول لینا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا اوپر والا جو کون ہے وہ بہت زیادہ ڈیلی ہے حالانکہ یہ ڈیلی نہیں ہونی چاہیے یہ ٹائٹ ہونی چاہیے ویسے اتنی ڈیلی ہوتی ہے اس سے تھوڑی سے کم ڈیلی ہوتی ہے لیکن اس میں تھوڑی زیادہ ڈیلی ہے تو اس کا جو سیز ہے وہ ڈون ہے تو ہم اس کا سیز بھی بنوائیں گے وہ ابھی ہم خراد والے سے بنواتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کا ہینڈل کپ جو آپ وہ چین کر رہا ہے تو اس کا ہینڈل کپ نکال دیا ہم نے ایکسل رکھ کے اوپر سے چھوٹ لگائی تو نکل آیا اب ہم اوپر والا نکال رہے ہیں اوپر والے کو بھی آپ نے اسی طریقے سے نکال لیا تو اس میں جو مسئلہ تھا وہ یہ ہی تھا کہ اس کے اندر جو ہینڈل کپ یوز کیے گئے تھے وہ آئی ایس ایچ کومپنی کے تھے آئی ایس ایچ کومپنی کے ہینڈل کپ جس بائک میں بھی آپ ڈالیں گے تو کچھ بائک جو ہے وہ آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں ہینڈل کے کپ اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آئی ایس ایچ کومپنی کے ہینڈل کپ ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کپ بھی بلکل کٹ گیا ہے اب ہم اس میں کرون لفان کومپنی کے کپ ڈال رہے ہیں یہ کپ جو ہے بہت ہی بیسٹ کوالٹی کے ہے اگر آپ یہ کپ ہینڈل کپ ڈالیں گے تو دوستو میں گرنٹی کے ساتھ کومپنی گرنٹی دے نہ دے میں گرنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہینڈل کی آواز بلکل خموش ہو جائی جتنے مرضی آپ کھڑوں میں چلائیں بائک کو آواز نہیں ہینڈل کرے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نیچے والا ہینڈل کپ جو ہے وہ لگا رہے ہیں اور جو آپ نے اس میں پرانا ہینڈل کپ جو ہے وہ نکالا ہے وہ ہی کپ اس کے اوپر رہ کے آپ نے اس کو فٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد جو پرانا کپ ہے وہ آپ نے باہر نکال لینا ہے اور جو نیا آپ نے ڈالنا ہے وہ اس کے اندر ہی رہ جائے گی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کپ کو الٹا لگا کے جو پرانا کپ ہے اس کو بلکل اندر فٹ کر دیا ہے اب ہم نے اس کو نیچے کی سائیڈ پر نکال لینا ہے ابھی ہم اس کو مکمل طور پر فٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ باہر ہلکا سا ٹیڑا بھی نہ رہے اور باہر بھی نہ رہے کیونکہ اگر یہ فل صحیح طریقے فٹ اگر یہ کپ صحیح فٹ نہیں ہوں گے تو ہینڈل جو ہے وہ ایک سائیڈ سے جام چلے گا اور دوسری سائیڈ سے لوز ہوگا اور ہینڈل جو ہے وہ آواز بھی کرے گا تو اسی لئے بہتر ہے کہ ان کو بلکل سیدھا فٹ کریں اگر آپ کے پاس پلر ہے تو پلر سے بھی آپ فٹ کر سکتے ہیں اگر پلر نہیں ہے تو آپ اسی طریقے سے فٹ کریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی ہینڈل کپ جو ہے وہ آواز نہیں کریں گے اور بلکل سیدھے فٹ ہوں گے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے میں ویسے لگا رہا ہوں اس کے بعد ہم نے جو پرانہ کپ نکالا ہے وہ اس کے اوپر رکھیں گے اس کو اس کے اندر فٹ کر دیں گے اور پھر ہم جو ہے پرانے والا جو ہینڈل کپ ہے اس کو باہر نکال لیں گے اور نے کو اندر ہی رہنے دیں گے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کے اندر اس کو فٹ کر رہے ہیں ابھی جو اس کا پرانے والا کپ ہے اس کو ہم نے باہر نکال لیں گے اور یہ نیو کپ جو ہے اس کے اندر فٹ ہو چکے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں اب ہم نے اس کی یہ جو اینک ہے اس کے اوپر یہ کون لگانی ہے تو اس میں دو کونیں ہوتی ہیں ایک کون جو وہ چھوٹی ہوتی ہے چھوٹی کون جو ہے وہ اس میں فٹ نہیں ہوگی بڑی کون اس میں فٹ ہوگی تو جو بڑی کون ہے آپ نے وہ نیچے کی سائیڈ فٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نیچے والی فٹ کریں گے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایک سائیڈ گول ہوتی ہے ایک تھوڑی سی سیدھی ہوتی ہے جو اس کی گول سائیڈ ہے جدر گولیاں چلتی ہیں وہ آپ نے اوپر کی طرف رکھنی ہے اس کے بعد آپ کسی بھی اس طرح کی چیز اوپر رکھ کے اس کو چھوٹ لگا کے فٹ کر سکتے ہیں جو اس کے بالکل برابرو برابرو تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو فٹ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر اگر یہ زیادہ سائی فٹ نہ ہو رہی ہو تو آپ اس کے اوپر جو ہینڈل کپ ہوتا ہے پرانے والا وہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو چھوٹ لگائیں گے تو ہینڈل کپ جو آپ کا ڈیمج نہیں ہوگا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو پرانے والا ہینڈل کپ ہے وہ اس کے اوپر رکھا ہے اس کے بعد ہم جو ہے اس کو پھر سے وہ ہی چھوٹ لگا رہے ہیں اور ہلکی سے ہم نے چھوٹ لگائی تو یہ ہے اس کا ہینڈل کپ جو آپ بالکل فٹ ہو چکے ہیں تو اس طریقے سے بھی آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل اس کی کون جو ہے وہ فٹ ہو چکی ہے اور اس کون کو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہ لوز نہ ہو اگر یہ کون لوز ہوگی پھر بھی ہینڈل جو ہے وہ آواز کرے گا اس کے بعد یہ گریس ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کی گولیوں کو گریس لگا رہے ہیں اور ہینڈل کپ کے اندر بھی آپ نے گریس لگانی ہے اور جو جیو سیڈ گولیوں والی ہے وہ آپ نے کون والی سیڈ پہ رکھنی ہے اور جیدر گولیاں نہیں ہے وہ سیڈ آپ نے اوپر کی طرف رکھنی ہے اس کڑے کے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی گولیاں جو ہے وہ نیچے والی فٹ کر رہی ابھی جو ہے اوپر والی یہ دیکھیں یہ جو گولیاں اوپر کی سیڈ جیدر ہیں وہ آپ نے کون والی سیڈ پہ رکھنی ہے کپو والی سیڈ پہ آپ نے وہ سیڈ نہیں رکھنی ہے اگر یہ آپ الٹی فیٹ کریں گے تو پھر جو ہے وہ ہینڈل جام چلے گا اور یہ گولیاں جو ہے وہ ڈیمج بھی ہو سکتی ہیں تو اب جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر گریس لگانی ہے اچھے طریقے سے اس کو گریس لگانی ہے اور کوشش یہ کریں کہ گریس جو ہے وہ کوئی اچھی کوالٹی کی یوز کریں اگر آپ لوکل کوالٹی گریس یوز کرتے ہیں تو وہ زنگ میں چینج ہو جاتی ہے مٹی میں چینج ہو جاتی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا جو کام کروایا ہے اس کو بالکل ٹائٹ کروا لیا ہے ہینڈل کپ کو اب یہ بالکل بھی آواز نہیں کرے گا اب یہ بالکل ہی ٹائٹ جا رہا ہے اس میں پہلے جب بہت زیادہ اس میں لوز تھا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا یہ جو اوپر والناٹ ہے یہ لگانا پہلے اور پھر ہم نے اس کے جو گلاس وغیرہ کان وغیرہ لگا کے اس کے اوپر ہینڈل لگا کے اس کو فٹ کر لینا ہے اور پھر ہم نے نیچے سے اس کے شاک فٹ کرنے پھر ہم نے اس کو چیک بھی کرنا ہے کہ اس میں جو آواز پہلے آپ کو سنائی تھی وہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے مکمل طور پر ٹائٹ کر دینا ہے اس کو آپ نے فول ٹائٹ کر کے ادھی چوڑی جو ہے وہ ڈیلا کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ بالکل فٹ ہو جائے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کس طرح ٹائٹ کیا جاتا ہے اس کو اس طرح سے ہی ٹائٹ کیا جاتا ہے بالکل فری ہونا چاہیے یہاں پہ تو اب یہ اس کے گلاس لگائے گئے ہیں گلاس لگانے کے بعد یہ اس کے سائیڈ والے کاولے جو ہے وہ ہم نے کھولے تھے کیونکہ ہم جو ہے یہ انکھراد پہ لے کے گئے تھے اور یہ کاولے اس لئے ہم نے کھول دیئے تھے جو بھی چیز اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی ساری ہم نے کھول دی تھی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کے یہ گلاس فٹ کی ہے گلاس فٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر والے جو کان ہے یہ بھی ہم نے بالکل اس کے اوپر سیدھے رکھنے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ہینڈل لگانا ہے ہینڈل لگا کے اس کا جو ناٹ ہے اور واشل واشل جو ہے وہ دوستو آپ نے لازمی لگانی ہے واشل لگا گیا اکنے اس کا ناٹ جو ہے وہ ٹائٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے جو شاک ہے وہ فٹ کرنے ہیں وہ کس طرح فٹ کرنے ہیں ساری ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملے گی تو ابھی ہم یہ ناٹ ٹائٹ کر رہے ہیں اس ناٹ کو جو آپ نے بالکل مناسب ٹائٹ کرنا ہوتا ہے اس کو زور لگا کے نارمل سا ٹائٹ کرنا ہوتا ہے اتنا زیادہ ٹائٹ کرنا نہیں ہوتا کہ یہ سلپی ہو جائے اس کو بالکل نارمل سا ٹائٹ کرنا ہوتا ہے نیچے والے میں بالکل بھی پلے نہیں چھوڑنی اس میں بھی بالکل پلے نہیں ہونی چاہیے اور اس کو ٹائٹ جو آپ بالکل نارمل ہونا چاہیے بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں ہونے چاہیے یہ والا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اگر آپ اس کو فل ٹائٹ کر دیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ یہ ہینڈل جو جام ہو جاتا ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کے شاخ جو وہ چڑھا رہے ہیں اور شاخ جو ہے وہ ایک جو جو رائٹ ہوتا ہے رائٹ پہ لگانا ہے اور جو لیفٹ ہوتا ہے وہ لیفٹ پہ لگانا ہے یہ آپ نے خیال کرنا ہے ادروائز آپ کی جو لیدر پلیٹ ہوگی وہ صحیح سے فٹ نہیں ہوگی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا یہ کابلہ ٹائٹ گیا ابھی شاخ بالکل بھی باہر نہیں آئے گا اب ہم دوسری سائٹ بھالا بھی اسی طریقے سے لگا رہے ہیں تو یہ شاخ اگر اوپر نہ صحیح سے فٹ ہو رہے ہوں تو آپ اس کو جو شاخ راد ہوتا ہے ہمارے پاس وہ یوز کر سکتے ہیں اس کو ٹائٹ کر گئے آپ اوپر کی طرف کھینچیں گے تو یہ شاخ جہاں بلنکل آسانی کے ساتھ فٹ ہو جائے گی یہ دوزارتہیس مارڈل بائیک تھا بلنکل نیو بائیک تھا اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا تو یہ ایزی لیس کے شاخ جہاں اوپر کی طرف چلے گئے ہیں اب یہ اوپر کی سائٹ اس کے دو چودہ نمبر کے ناٹ لگتے ہیں شاخ کے یہ آپ نے ٹائٹ کر دینے ہیں اور جو اس کے نیچے کی سائٹ ہم نے بارہوں نمبر والے بولٹ ٹائٹ کیا وہ بھی آپ نے فل ٹائٹ کرنا ہے پہلے ان کو فل ٹائٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہی آپ نے ان کو فل ٹائٹ کرنا ہے اور یہ آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے کہ شاخ جو ہے فل اوپر چڑے ہیں یا نہیں اور دونوں شاخ کو نیچے سے آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ دونوں شاخ برابر ہونے چاہیے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہینڈل بلنکل ایزی ہے دونوں سائٹ پہ ایزی موو کر رہا ہے اگر ہینڈل ایک سائٹ پہ ایزی موو کرے اور دوسری سائٹ پہ جام ہو تو آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کے ہینڈل کپ جواب ہو صحیح فٹ نہیں ہوئے ٹیڑے فٹ ہوئے ہیں تو اب ہم اس کے یہ جو ہارن والی پتری اور مونوگرام وغیرہ یہ فٹ کر رہے ہیں ہارن کی تاریں وغیرہ آپ نے لگا دینی ہے ویسے ہی جیسے ہم نے کھولی تھی اور اس کے بعد ہم نے اس کا مڈگار فٹ کرنا ہے اور فرانٹ ویل فٹ کر کے اس کے جو آگے والے ہینڈل کی آواز ہے وہ چیک کرنی ہے کہ ابھی تو آواز نہیں کر رہا تو انشاءاللہ یہ بلگل بھی آواز نہیں کرے گا اور یہ ویڈیو جو ہے ہم نے پندرہ بیس دن پہلے بنائی تھی اور ابھی تھا کہ وہ بائک ہمارے پاس چار رہا ہے لیکن اس میں کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ نہیں آیا ہے ڈل کے اندر پچھلی ویڈیو میں ہم نے ہینڈل سوری چمٹے کے بوش چینج کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا تو وہ ویڈیو بھی ہماری ماشاءاللہ سے صحیح جا رہی ہے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی ہماری اس پہ بھی آپ اچھے ویوز دیں گے اچھا رسپونس دیں گے کمنٹ لازمی کرنا ہے آپ نے کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بھی بنائیں گے اور ریزلٹ جو ہے وہ تھوڑا لو آیا ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ریزلٹ جو ہے ویڈیو کا وہ تھوڑا صحیح کیا جائے تو اس ویڈیو میں تھوڑا ریزلٹ لو آیا ہے پچھلی ویڈیو میں بھی تھوڑا ریزلٹ جو لو آیا تھا تو ابھی یہ بالکل اس کے مرگارد کے جو کاؤڑیاں یہ ہم نے ٹائٹ کر دی ہے اب ہم نے اس کا جو فرانٹ ویڈا یہ بھی فٹ کر دینا تو اس بائک کے اندر ایک یہ بھی مسئلہ تھا کہ اس کا جو لیڈر پلیٹ ہے یہ بھی آواز کر دی تھی تو اس کے اندر بھی ہم نے تھوڑا جگاڑ کیا ہے تو یہ جگاڑ ہم نے پہلے ہی کیا تھا لیکن اس بار ہم نے پھر سے یہ جگاڑ ہم نے بنایا ہیڈل پلیٹ آواز کر رہی ہے یہ بلکل بھی آواز نہ کریں تو ابھی یہ اس کا فرانٹ ایکسل جو ہے وہ ٹائٹ کیا جا رہا ہے اس کو ابھی فول ٹائٹ کیا کریں گے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ویل بلکل فری جا رہا ہے اور اس کو بریک مار کے آپ نے ٹائٹ کرنا ہے تو یہ ویل بلکل فری ہوگا اب ہم اس کا ہیڈل چیک کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی آواز لی آرہی اس میں پہلے بہت زیادہ آواز آرہی تھی